یہ ہم نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اپنی لوکی گوشت کو اور یہ دیکھیں لوکی کتنے مزی کی لگ رہی ہے اور جو گوشت ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا گھلا ہوا ہے اور اتنی ہی ذائقے دار اور صحت مند ہے کیونکہ قد لوکی ہماری اپنی تھی تو اس کی بات ہی نیرالی ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ذائقے دار بنی ہے یہ امید ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے میرے چینل سے جڑے رہی ہیں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ لوکی گوشت ہم نے کیسا بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگی آج ہم ایک اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو یہ ہے ہمارا اپنے گارڈن کا لوکی ہے یہ دو لوکی ہم نے بوائل کر لیے ہیں 50% یہ ہے ہمارے پاس آدھا کلو سے زیادہ مٹن ہے اس کو بھی ہم نے اُبال لیا ہے یہ ایک کٹوری ہمارے پاس ہے دہی جو دو قدو کش کیے ہوئے پیاز ہیں ایک نیمبو ہے دو بڑے ٹیماتر ہیں اور یہ ایک جوہ لیسن کا ہے ادھا کا ایک ٹکڑا ہے اور یہ ہری مرچیں ہیں ہم کریں گے یہ کہ ٹیماتر ادھاک لیسن اور مرچیں اس کو گرینڈر میں پیس لیں گے مسالوں میں جو مسالیں ہمارے پاس ہیں یہ ہے زیرہ اور دھنیا کٹا ہوا ہے یہ ہمارے پاس سالن مسالہ ہے ایک چمچ ایک چمچ ہمارے پاس ہے گرم مسالہ یہ ہے ایک ٹیبل سپون ہمارے پاس کورما مسالہ ہے اور یہ ہے حلدی تقریباً ایک ٹی سپون یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈال دیا ہے ٹیماتر ادھاک لیسن اور بیچے اس کو ہم پیسٹ بناتے ہیں پیاز کو دیکھیں پیاز کو ہم نے اوائل میں ڈال دیا ہے اسے فرائی کرتے ہیں پیاز ہمارا ہو گیا ہے فرائی بہت زیادہ فرائی ہم نے سپون ہی کرنا ہے اب ہم نے جو ٹیماتر اور مرچے اور ادھرک لیسن کا پیسٹ بنایا تھا یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو یہ ڈال کے ہم اس کو ڈھونیں گے یہ ہمارا سرکا ہو گیا ہے اب اس میں ہم مسالے میں ہم نے یہ کیا کہ دہی میں سارے مسالے ڈال کے ایک پیسٹ بنا لیا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ مسالے جلتے نہیں ہیں اب ہم اس کی بنائی کریں گے یہ دہی اور مسالہ بھی ڈال کیا ہے اب یہ اس کے ساتھ پکے گا ہمارا ہو گیا تیار دہی کا پانی سکھ ہو گیا ہے اور مسالے بھی اچھے طرح بھون گئے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے گوشت اور گوشت کو تڑکے کے ساتھ بھونیں گے یہ دیکھیں گوشت ہمارا بھون گیا ہے اچھے طرح یہ کہہ گوشت کا پانی جو ہے وہ بھی سکھ ہو گیا ہے اور اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اب لوکی اگلے یہ دونوں چیزیں اگلی ہی ہیں اس کو پکانے میں جو ہے ہمیں جاڑا ٹائم نہیں لگے گا اب ہم اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے اس کے ساتھ یہ دیکھیں ہمارا گوشت اور لوکی بھون گئی ہے یہ ہمارے پاس ہے یخنی جو ہم نے گوشت اُبال کے اُبالا تھا اس کا کھولی سی یخنی ہے اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ پکائیں گے گوشت اور لوکی میں جو تھوڑا سا بھی کچھا پنا کر رہا ہے تو وہ اس یخنی کے ساتھ یہ ہے وہ پک جائے گا یہ دیکھیں ہمارا ہو گئے ہے تیار اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے نیمبو اور چولہ بند کر دیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی جو ہم نے بنائی تھی لوکی گوشت یہ مٹن ہم نے اب اسے مٹن لوکی کہہ سکتے ہیں لوکی گوشت کو کہہ سکتے ہیں قدو گوشت بول سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے وہ بول سکتے ہیں اُمید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ریسپی تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ